اسلام علیکم جی امیدہ جی صاحب دوست بھئی حیرت سے ہوں گے میں جی احسان آپ کو پیجن لور جیلم میں ویلکم کہتا ہوں جی اور صحیح جی آج جب میں چھت کے اوپر آیا ہوں کبوتوں کے پاس تو جو ایک میرا بریڈر پیر ہے سمیس میں یہ فیمل پکڑی ہوئی ہے یہ فیمل مجھے کمزور نظر آئی ہے یہ فیمل جو ہے یہ اس وقت بچے دو پا دی ہے میل کے ساتھ تو یہ فیمل مجھے کمزور نظر آئی ہے تو میں نے سوچا اسے اٹھا کے اور بچوں کی طرف چینگ دیا جائے تاکہ جیسے یہ اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ٹھیک ہو تو پھر اس کے بعد دوبارہ میں اس کو پیر میں ڈال دوں دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ حال نہیں ہوتا کہ آپ اس کو میڈیسن دے کے آپ اسی کیج میں دوبارہ چھوڑ دیں جس میں اس کا میل ہے اور اس کے دو بچے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے میں اس کو دوائی دے کے اندر چھوڑوں گا تو یہ دوبارہ بچوں کو فیڈ کروائے گی تو اس سے دوبارہ یہ کمزور ہو جائے گی بلکہ زیادہ کمزور ہو جائے گی تو اس کا نقصان یہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس فیمل کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیں جس میں اس سے دوب لگے خاص سردیوں میں دوب گرہ لگے گرمیوں میں دوب لگے چکوئی شوالی بات نہیں ہے بلکہ یہ پرندہ ہی گرمی کا ہے تو آپ اس سے دوسری جگہ موف کر دیں تاکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے آپ کو ریکوور کر لے اس کے بعد دوبارہ آپ میل کے ساتھ اسی میل کے ساتھ پیر لگا دیں تو اب کافی دوست پوچھیں گے یار کہ جو دو بچے سے نکالے ہیں اس پیر نے تو آپ فیمل نکال لیں اس میں سے تو اس بچوں کا کیا ہوگا دیکھیں بچوں کو جو ہے وہ میل اکیلا پال سکتا ہے بس میل کی سہتشی ہو نہیں چاہیئے میل اکیلا دونوں بچوں کو پال لے گا ٹھیک ہوئے جناب مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسانتا ہے کہ میں آپ کو یہ فیمل چیک کرواتا اور چیک کرواتا ہوں کیسے یہ کمدور تح棒ی ہے وہ مجھے ہوا ما South یہ فیمل ہے اس وقت کیے بکے murder ہو چکی ہے ہڈی معسوس نہیں کروں میں اسی ہڈی معسوس کیا رہا ہوں اس وقت کافwriting ہے اگر آپ کو یہ فیمل چھوڑ و چھوڑ کر اگروم کہ وہ本当ọi لgress لگ جب کہتا ہے یہ قمدورt نظر آ رہی ہے یہ فیمل جو ہے وہ دوسرے کیج کے اندر چھوڑا ہوں جس میں بچے پڑے ہوئے ہیں تاکہ اس فیمل کا کسی میل کے ساتھ جوڑا بھی نہ لگے کیونکہ میں نے اسے دوبارہ اسی میل کے ساتھ لگانا ہے جس میل کے ساتھ میں نے اتاری ہے جیسے یہ آٹھ داس دن میں ریکاور کرے گی میں دوبارہ اس میل کے ساتھ پیر بنا دوں گا اس وقت تک میل ان تونوں بچوں کو اکیلا پا لے گا اس کیج کے اندر چھوڑا ہے میرے پاس دو پیر ہیں بڑے لیکن یہ کہ وہ اپنے پیر کے ساتھ لگے ہیں اس میں ایشوالی بات نہیں ہے باقی پتھیاں پتھی اور بچے بڑے میں اب یہ فیمل دیکھیں اکٹھی ہو رہی ہے یہ فیمل ایک جگہ بیٹھی بیٹھی ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو سٹک پہ لاغے چکر بتنا ہوں اگر ایک جگہ تھوڑی سی رکے اور ساتھ ہی وہ اکٹھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی فیمل یا میل بیمار ہو جائے تو آپ اسے الگ کر لیں کیونکہ بچے پالنا آسان نہیں ہے مشکل ہوتا ہے یہ مسلسل بچے کو فیڈ کرواتے ہیں اور فیڈ کرانے میں بڑا جناب پاور لگتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ ایک پیس کو یا جو بیمار ہویا یا کمزور ہو گیا اسے الگ کر لیں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ ریکاور کر جائے گا اگر اس میں ساتھ رہا تو پھر وہ نقصان دے گا اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ جی اس فیمل نے دو بچے نکالے ہوئے ہیں بچے پینوں میں آگئے ہیں اور اب پینوں کے بعد وہ پرہ میں جائیں گے تو اس میں ایشوالی بات نہیں ہوتی جیسے آپ میل الگ کریں گے پیر میں سے یا فیمل الگ کریں گے پیر میں سے یا جو بھی پیس بیمار ہے اس میں سے تو ایک پیس بچے پال سکتا ہے کوئی ایشوالی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیر بچانا ہے تو پیر بچانے کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ اسے نکال لیں ایک پیس کو اور دوسرا پیس وہ بچے پالتا رہے گا اور اس وقت تک دس بانہ دن میں پتنا دن میں جو پیس الگ کی ہوگا وہ ریکاور کر جائے گا آپ کو اب میں آپ کو اس کا میل چک رہتا ہوں میل ماشاءاللہ اس کا بڑا ہیلتی ہے تو میں نے سوچا آپ فیمل الگ کر لوں تاکہ فیمل اپنے آپ کو ریکاور کر لیں اور جیسے ریکاور کرے گی اس وقت تک بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو میں اس کے ساتھ پھر دوبارہ اس کا پیر لگا دوں گا تو میں جو امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بناسب یہی رہتا ہے کہ آپ الگ کر لیں تاکہ آپ اپنا پیر بچا لیں اور برکار رکھیں دیکھیں انہوں نے بول کی ہمیں نہیں بتانا ہوتا ہم نے خود اپذر کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو آپ بھی ایسے کیلئے کہا جی اگر خدانہ حاصل آپ کو پیس بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے اکثر بچے پالتے ہوئے جو بڑے جوڑے ہو جاتے ہیں کمزور یا بیمار تو اس کے لئے بناسب جائے جائے کہ آپ آسانی کے ساتھ ایک پیس نکال لیں اور اسے کسی الگ جگہ پر راخدے جہاں پر دانا پانی اچھا آپ دے سکیں اور اسے دیکھ سکیں اور کوشش کریں کہ پٹھیاں پٹھے میں ڈالیں اسے تاکہ وہ اکیلا محسوس بھی نہ کریں اور آسانی کے ساتھ آپ نے آپ کو ریکوور کر لیں تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی